بیہار کے بارہ ظلے اس بار بار سے بری طریقے سے پرحاوت ہوئے ہیں اور اسی میں دربھنگا جو ظلہ ہے وہاں پر بھی بار نے بھاری تباہی مچائی ہے دربھنگا کے کئی علاقے جو ہے وہ پوری طریقے سے جلمگن ہو چکے ہیں اور اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ علاقہ ہے بشنپور گےہومی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے باغمتی ندی کا جو پانی ہے وہ پوری طریقے سے یہاں پر فیل چکا ہے اور پورا کا پورا علاقہ آپ جدھر بھی نظر دور آئے آپ کو کیول ہی کیول پانی ہی پانی نظر آئے گا پورا علاقہ پوری طریقے سے جلمگن ہو چکا ہے اور جو بھی کچھے مکان تھے وہ یا تو پانی میں بہ چکے ہیں یا پکہ مکان ہے یا پکہ بھون ہے وہ پوری طریقے سے پانی میں اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں چاہے وہ چار فیٹ ہو پانچ فیٹ ہو لیکن انہیں اسی کے بیچ آپ کو ایک حیران کرنے والی تصویر میں دکھاتے ہیں میرے پیچھے آپ یہ جو بھون دیکھ رہے ہیں یہ بھون چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے یعنی کی ایک ٹاپو میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں پر ہم پہنچے ہیں لیکن زیادہ آپ کو حیرانی تب ہوگی جان کے جب آپ یہ سنیں گے کہ یہ بھون دراصل یہ ایک آئی ٹی آئی کا ٹریڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے اور پھرحال یہاں اندر پریقشہ چل رہی ہے یعنی کی ایک پریقشہ کیندر ہے یہ ٹاپو نمہ بھون آپ کو اندر لے چلتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وشم پریستیتیوں میں بھی جو ہے یہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں چھاتر پہنچ رہے ہیں پریقشہ دینے کے لیے یعنی کیا آپ سمجھ لیجئے کہ پورے طرف جو ہے آپ کو پانی ہی پانی ہے بار آیا ہوا ہے اور بار کے بیچ اس ٹاپو نمہ پریقشہ کے اندر کے اندر پریقشہ اس وقت چل رہی ہے ہم اندر چل کے جاننے کی کوشش کریں گے آخر کس طریقے سے یہاں پر جو چھاتریاں چھاترائیں ہیں وہ پریقشہ دے رہے ہیں پھلال ہم اس ٹاپو نمہ پریقشہ کے اندر پر پہنچ گئے ہیں یہ مطلہ پرائیویٹ انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیوٹ ہے جہاں پر اس وقت پریقشہ لی جا رہی ہے اس کے اندر چلتے ہیں اور اندر کی تصویریں دکھاتے ہیں کہ آخر کس طریقے سے بار کے حالات ہیں بار آئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر جو چھاتر اور چھاترائیں ہیں وہ یہاں پر پریقشہ دے رہے ہیں آپ دیکھئے اس انسٹیوٹ کے اندر بھی جو ہے وہ باغمتی ندی کا پانی یہاں پر گھش چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر پریقشہ لی جا رہی ہے باغمتی ندی کا پانی اس آئی ٹی آئی میں بھی پوری طریقے سے گھش چکا ہے اور یہ آئی ٹی آئی بھی اب دیکھئے اندر سے جل مگن ہو چکا ہے اور اسی کے بیچ جو ہے یہاں پر کچھ بچوں کی پریقشہ بھی لی جا رہی ہے جس کی تصویریں ہم آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں کیونکہ یہ آئی ٹی آئی کی پریقشہ چل رہی ہے آپ یہاں پر دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر جو بچے ہیں یہاں پر پریقشہ یہاں دے رہے ہیں یہ پریقشہ کی اندر جو ہے پوری طریقے سے جل مگن ہے آپ دیکھئے یہ کیا نام ہو آپ کا بکاس کمار چودرے بکاس جی یہ بتائیے یہ پریقشہ کے اندر تو ہے آپ کا آئی ٹی آئی ہے لیکن چاروں طرف سے پانی سے کھیرا ہوا ہے بلکل بہت زیادہ پانی ہے اور اسٹوڈنٹ کو بہت ہی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پر رہا ہے یہاں آنے کے لیے بہت مشکل سے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں لیکن اگزام ہے ان کو دینا جروری ہے اس لئے اسٹوڈنٹ پہنچ رہے ہیں اور اپنا اگزام جو ہے اسو اچھے طریقے سے دے رہے ہیں کب سے یہ پانی کب سے بھرا ہوا ہے اس آئی ٹی آئی میں یہ پرسو رات میں یہ پانی آیا ہے کل سے اگزام اسٹارٹ ہوا ہے پرسو رات سے پانی آیا ہے اور کل سے اگزام اسٹارٹ ہوا ہے تو کل تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹ تھے آج کم اسٹوڈنٹ کا اگزام ہے آج اتنے ہی بچے ہیں لیکن جو بھی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کو بہت سارا پریشانی جھیل کے یہاں تک پہنچنا پڑ رہا ہے اگزام دینے کے لئے اس طریقے سے یہاں کچھ ہاتر آئے ہوئے ہیں اپنی پریشان دے رہے ہیں کیا نام ہوئے آپ کا میرا نام مغن کمار ہوا مغن مغن کمار مغن یہ بچائیے پریشان آپ کو یہاں دینے پہنچے ہیں یہ پریشان کے اندرود آپ کا پوری طریقے سے پانی سے گھیرا ہوئے ہیں بلکل ہم گوانے میں بہت ہی کرشت ہوا ہے کیسے کیسے ہم سب آیا ہم ہی جانتے ہیں کہ بہت پرابلم ہے اگزام کیسے دینے آئے اتنا بہت پانی ہوڑا ہے ہم سب جیسے ہیتے سے آئے اگزام دینے کے لئے پانی میں اتنا پریشان ہو کہ کیوں آئے آپ کو اگزام ہی تو دینا ہے کیا کریں اگزام دینا ہے اگزام نہیں آئیں گے تک اگزام چھوٹ جائے گا اسی لئے ہم سب جیسے ہیتے سے آگئے اگزام دینے آپ کا کیا نام ہوا پرباس کمار شاہ پرباس یہ بتائیے پریشا کے اندر ہے یا یہ ٹاپو ہے تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے جی چار طرف تو صرف پانی پانی دکھ رہا ہے کوئی سادھر میں نہیں ہے بیچ میں تو کیسے آئے پریشا دینے کے لئے بس وہی بھرسا کر کے اور چل کے ہی آئے پینٹ گھنڈ بھگا کر آئے ہیں اتنا کیوں آپ لوگ بار کے پانی میں میں پورا گھوم آ رہے ہیں نہیں نہیں اگزام اس لئے بس پہلے کوشش کیا اور پھر آیا ہے پریشا ضروری ہے ضاہر سے بات ہے ان چھاتروں کے بھوشے کا سوال ہے اسی لئے چاہے کوئی بھی حالات ہوں ان کو پریشا دینا ضروری تھا یہی بتا رہے ہیں یہ چھاتریں اور اسی لئے شاید جو یہ پریشا کے اندر ہے یا پھر یہ ٹاپو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن یہ بچے یہاں پر پہنچے ہیں پریشا دینے کے لئے جو واقعی قابل تعریف ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بار دربھنگا میں بھی بار نے بھاری تواہی مچائی ہے اور اس وقت جس طریقے سے دربھنگا میں حالات بنے ہوئے ہیں وہ کافی چنتا جنک ہیں کیمرپسن ندیم آلم کے ساتھ روہت سنگھ بشنپور گےہومی دربھنگا